چھٹے کلمے کا اندراج صرف یوہنہ رسول نے اپنی انجیل میں کیا ہے باقی انجیل میں اس کلمے کا ذکر نہیں ملتا لیکن واحد یوہنہ رسول کی انجیل ہے جس میں ہمیں چھٹے کلمے کا اندراج ملتا ہے جو کہ ہے کہ تمام ہوا تمام ہوا اردو الفاظ میں دو لفظ ہیں تمام ہوا جبکہ انگریزی میں یہ تین لفظوں سے ہم اسے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ختم ہوا یا تمام ہوا لیکن اگر یونانی زبان دیکھی جائے تو یونانی زبان میں یہ صرف ایک ہی لفظ ہے جو ہے ٹیٹی لیس ٹائی جس کے معنی ہیں مکمل طور پر ادا ہونا پورا ہونا ختم ہونا پختگی یا کمال تک پہنچنا یا تمام ہونا سو یونانی زبان کا یہ لفظ جو خداون یسو مسیح نے یہاں پر اپنے چھٹے کلمے میں استعمال کیا یہاں نا رسول اس چھٹے کلمے کا لنک پانچویں کلمے کے ساتھ کرتے ہیں یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھٹے کلمے اور پانچویں کلمے کو منسلک کرتے ہوئے یہاں نا رسول اس کلمے کو بیان کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اوپر والی آیت میں دیکھیں اٹھائیسویں آیت میں کہ اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں اس کے بعد جب یسو نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نوشتہ پورا اور یسو نے کہا کہ میں پیاسا ہوں اب چھٹے کلمے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح نے جب اس سرکے کو لینے سے انکار کیا تو کہا کہ تمام ہوا یہاں پر خداون یسو مسیح پانچویں کلمے میں تمام تر باتوں کے پورا ہونے کی بات کر رہے ہیں کسی ایک بات کے پورا ہونے کا ذکر یہاں پر نہیں ملتا بلکہ اب یسو مسیح نے جب آخری ایام میں ہیں وہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں کو جی رہے ہیں اب یسو نے پانچویں کلمے میں اس بات کو جان لیا ہے اس بات کو بھاپ لیا ہے کہ ہاں جس مقصد کے تحت خداون یسو نے اس دلال کو چھوڑا اس تک کو چھوڑا اور اب وہ اس دنیا میں آئے اور اس تمام تر پیدائی سے لے کر جان کنی کی حالت تک جتنی باتیں خداون یسو مسیح کی زندگی میں ہوتی رہیں یا جتنی پیشن گویاں یا جتنی باتیں مسیح کی بابت پرانے اہدامے میں کہیں گئی تھی وہ ساری آج تمام ہوئیں اس لئے خداون یسو مسیح اس جملے کو دوراتے ہیں یا اس لفظ کو دوراتے ہیں کہ تمام ہوا بظاہر تو جب صلیب پر یسو اس جان کنی کی حالت میں اس لفظ کو کہہ رہے ہیں کہ تمام ہوا تو بظاہر یہ بڑی دردناک اور گمناک جملہ یا بات لگتی ہے کہ ختم ہوا ایسا لگتا ہے کہ جان کے ختم ہونے کی نشاندہی جملہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں یہ جملہ فتحیابی کا نعرہ ہے حقیقت میں یہ جملہ جلال کا نعرہ ہے کیونکہ آج یسو نے جان لیا کہ جس مقصد کے لئے میں اس دنیا میں آیا تھا وہ تمام تر باتیں پوری ہوں یونانی پس منظر میں یہ لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا تھا عام گفتگو میں لوگ اس لفظ کو ٹیٹی لسٹائی کو استعمال کرتے تھے خصوصا جب بھی انسان جب بھی شخص کسی مقصود حدف کو پورا کر لیتا تھا کسی کام کو پورا کر لیتا تھا تو خوشی کے ساتھ اس نعرے کو لگاتا تھا کہ میں نے تمام کیا یا جس مقصد کو میں نے شروع کیا تھا جس رویہ کا آگاز میں نے کیا تھا وہ آج پایا تکمیل تک پہنچی تو اس لیے جنانی پس منظر میں وہ تمام تر لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ اس لفظ سے بہت خوبی واقف تھے کہ یہ کسی درد کی نشان دہی نہیں ہے یا زندگی کے خاتمے کی نشان دہی نہیں ہے بلکہ یہ جلال کا نعرہ ہے بلکہ یہ فتحیابی کا نعرہ ہے جو کہ قدعون یسو مسیح نے اپنے چھٹے کلمے میں آج کہا کہ تمام ہوا جب یسو نے یہ کلمہ کہا تو اس سے پہلے مسیح یسو کو سرکے کی پیشکش کی گئی جیسے کہ ہم پچھلے کلمے میں سیکھ رہے تھے کہ یسو مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں اور اس کے جواب میں سپاہیوں نے یسو مسیح کو سرکہ پیش کیا لیکن مسیح یسو نے اس سرکے کو پی لینے سے انخار کیا ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ سرکہ درد کو کم کرتا ہے لیکن درد کو کم کرنے کے علاوہ یہ بزاتے خود ایک پیشن گوئی کی تکمیل تھی جیسا کہ زبور اس کی انسٹویں باپ کی اکیسویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے میری پیاس بجانے کے لیے مجھے سرکہ دیا سو یہاں پر یہ بھی پیشن گوئی کی تکمیل ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خداون یسو مسیح آج اتنے دکھ میں ہیں ہاتھوں میں کیل ہیں پیروں میں کیل ہیں نیزہ لگاوے ہیں سر پہ کانٹوں کا تاش پیناوے ہیں انتالیس کوڑے ان کی کمر میں لگے ہوئے ہیں سارا بدن لہو لہان ہے لیکن وہ کون سی ایسی تحریک ہے جو مسیح کو اس نعرے کو لگانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ کون سی ایسی بات ہے وہ کون سی ایسی خوشی تھی جو مسیح کی نظر کے سامنے تھی جو مسیح نے اپنے تمام تر دکھوں کو بھول کر اس خوشی کے نعرے کو لگایا آج ہم ان چند باتوں پر گوھر کریں گے سب سے پہلی بات ہے کہ تمام تر نوشتوں کا پورا ہونا پیشنگوئیوں کی تکمیل پیدائی سے ملاکھی نبی کے صحیفے تک یسو مسیح کی بابت تقریباً تین سو سے زائد پیشنگوئیاں ایسی ہیں جو مسیح یسو کی ذات سے متعلق براہ راست کی گئی ہیں آج وہ ایک ایک پیشنگوئی مسیح کی ذات میں پوری ہوتی بھی نظر آتی ہے زمینی خدمت کرتے ہوئے بھی یا زمینی خدمت کے دوران بھی خداوند یسو مسیح کی اولین ترجیح میں یہ بات شامل تھی کہ جو میرے باپ کی مرضی ہے جو میرے حق میں باتیں کہی گئی ہیں ایک ایک لفظ بلفظ بات پوری ہو اور مسیح یسو کی اس اولین ترجیح کو آج تکمیل تک پہنچتے ہوئے خداوند یسو مسیح نے خوشی سے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہاں وہ جو باتیں جو پیدائش کی کتاب میں لکھا تھا تیسرے باپ کی پندرویں آیت میں کہ عورت کی نسل سے ایک آدمی پیدا ہوگا وہ اس سامپ کو کچھ لے گا اس ابلیس کو کچھ لے گا یہ سایہ نبی کے صحیفے تک جو ترپنے میں باپ میں جتنی بھی یسو مسیح کے بارے میں جو خدا کے خادم ہونے کی حیثیت سے اس نے دکھ اٹھانے تھے وہ آج دکھوں کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے اس کے بعد ملاقی نبی کے صحیفے میں ہمیں نظر آتا ہے یہ یہنہ استباگی جو یسو مسیح کا پیش رو تھا اس نے مسیح کے آنے کی رہا کو تیار کیا پیدائی سے لے کر ملاقی تک جتنی باتیں مسیح کی ذات کے بارے میں کہی گئی تھی مسیح کی شخصیت کے تعلق سے براہ راست کہی گئی تھی وہ آج ایک ایک بات خداون یسو مسیح کی زندگی میں پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ مسیح کی ترجیحات میں شامل تھا کہ ایک ایک بات مسیح کی زندگی میں پوری ہو اس لئے زمینی خدمت کرتے ہوئے اپنے شاگردوں کو بھی کلام کو پورا کرنے کا درس دیا اور یہ بھی کہا کہ میں ان کتابوں کو ان شریعت کی باتوں کو منسوک نہیں کرنے آیا بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ یہ باتیں خدا کے مو کی باتیں تھی خدا کے مو سے نکلاو کلام تھا بے شک ان کو نبیوں یا انسانوں نے تحریر کیا تھا لیکن خداون یسو مسیح اس بات سے بہت خوبی واقف تھے کہ جو کچھ بھی میرے حق میں فرمایا گیا ہے وہ کسی انسان کی مرضی نہیں وہ بلکہ میرے باپ کی مرضی ہے اس لیے جو کچھ اس کے بارے میں کہا گیا مسیح یسو نے پوری پوری کوشش کی کہ لفظ بلفظ ان تمام تر باتوں کو پورا کریں اس لیے لوکہ کی انجیل کے بائیسویں باپ کی سینتیسویں آیت میں بھی خداون یسو مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مجھ سے نسبت رکھتی ہیں جو باتیں مجھ سے نسبت رکھتی ہیں ان کا پورا ہونا ضرور ہے تو یقیناً آج یہ مسیح کے لیے ایک خوشی کی بات تھی ایک خوشی کا دن تھا کہ جس مقصد کے تحت خداون یسو مسیح اس دنیا میں آئے وہ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے ان تمام تر پیشنگوئیاں وہ تمام تر پیشنگوئیاں جو مسیح کے بارے میں کہی گئی تھی آج ساری پیشنگوئیاں پایا تکمیل تک پہنچیں اس لیے اس جان کنی کی حالت میں بھی ایک عجیب سی خوشی کی لہر مسیح کی زندگی میں دور رہی تھی اس لیے مسیح نے کہا کہ تمام ہوا نہ صرف وہ پیشنگوئیاں آج پوری ہوئیں بلکہ باپ کی پاک مرضی ازل سے جو ارادہ خدا باپ میرے لیے اور آپ کے لیے میں اور آپ جو اس کے منصوبے میں تھے وہ نجات کا منصوبہ جو باپ نے میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ازل سے ہم سب کے لیے بنا کے رکھا تھا آج وہ نجات کا منصوبہ بھی پورا ہوا ہے مسیح کی ذات میں ہمارے گناہوں کی معافی کا خاتمہ ہوا ہے اور باغ عدن میں ہم جانتے ہیں کہ آدم جو نافرمانی کا مرتقب ہوا آدم جو شریعت ملنے کے بعد ان تمام تر باتوں کو اپنی گناہ گناہ میں گر جانے کے بعد ان کو مکمل نہ کر سکا خدا اور انسان کے درمیان میں ایک جدائی کی دیوار آگئی اب انسان کوشش میں لگاوا تھا کہ کسی طریقے سے انسان کو راہ نجات مل جائے یا وہ خدا تک دوبارہ سے رسائی حاصل کر لے لیکن وہ دوبار اتنی اونچی تھی کہ کسی انسان کی رسائی اس تک حاصل نہیں تھی کیونکہ خدا کی ذات پاک ہے اور انسان اپنی گناہ آلودہ فطرت کے تحت خدا تک رسائی حاصل کر نہیں سکتا تھا سو خداون خدا جو رحیم و کریم ہیں اس نے انسان کی اس پست حالی پر نگاہ کی اور اپنے اکلوتے بیٹے اپنے اکلوتے بیٹے خداون یسو مسیح کو میرے اور آپ کے لئے اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اس نجات کے کام کو مکمل کرے جسے میں اور آپ اپنی طاقت اپنے کام اپنے کاوش اور اپنی کوششوں کی وسیلے سے حاصل نہیں کر سکتے تھے تو مسیح یسو کی پیدائش سے لے کر مسیح یسو کا مرنا مسیح کا دکھ اٹھانا یقیناً خدا باپ کی مرضی میں شامل تھا کیونکہ یہ سایہ کے صحیفے کے ترپنوے باپ میں لکھا ہے کہ خدا باپ کو پسند آیا یا خدا کو پسند آیا کہ اسے کچھ لے اور ہم جانتے ہیں کہ آج وہ مرضی خدا کی مرضی جو میرے اور آپ کے لئے تھی کہ بیٹا میرے لئے اور آپ کے لئے نجات کے کام کو پورا کرتا وہ یسو مسیح میں ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آرہا ہے مسیح کے تجسم کا مقصد پورا ہوا ہے مسیح کے جسم اختیار کرنے کا مقصد آج اس دنیا میں پورا ہوا ہے جو کبھی میں اور آپ خود سے کر نہیں سکتے تھے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو کے تمام تر کام پورے ہوئے جسم میں آ جانا تو خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے کا صرف ایک پہلا قدم تھا لیکن شریعت کے مطالبے کو پورا کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ تمام لوگوں نے گناہ کی اور سب خدا کی جلال سے محروم ہوئے اور گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے گناہ کی مزدوری موت تھی انسان جو ہے وہ موت کا حق دار تھا انسان کے لئے موت اس کی تقدیر تھی لیکن کیونکہ خدا نے مجھ پر اور آپ پر رحم کیا اس لئے مسیح کی سلیب سے وہ تمام تر شریعت کے تقاضے بھی پورے ہوئے مجھے اور آپ کو گناہ کی تمام تر مافیاں مل گئیں اس لئے یوہنہ رسول بھی فرماتے ہیں یوہنہ استباگی فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے آج وہ تمام تر گناہ اس پر لاد دیے گئے گناہوں کی مافی ہمیں حاصل ہو گئی اور گناہوں کی مافی کا کام جس کے تحت مسیح اس دنیا میں آئے تھے وہ تکمیل تک پہنچا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ قربانیوں کی تکمیل ہوئی جتنے پرانے اہدامے میں سولوے باپ میں احبار کے سولوے باپ میں کاہن ہر سال سردار کاہن ہر سال جا کر قربانی پیش کیا کرتا تھا آج ان قربانیوں کی بھی تکمیل ہو چکی وہ قربانی ہر سال ضرورت پیش آتی تھی اس کی لیکن میرے قداون یسو مسیح کی قربانی حتمی اور کامل ہے وہ ایک ہی بار میرے لئے اور آپ کے لئے سلیب پر چڑ گیا وہ ایک ہی بار تمام تر گناہگاروں کے لئے سلیب پر چڑ گیا اس کا بہایا و لہو کفارہ بخش لہو ہے عبرانیوں کا مصنف اور دیگر مصنفین کی تمام تر باتوں سے جو بائبل مقدس میں درج ہیں ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کا کفارہ جو ہے اس کی قربانی کفارہ بخش ہے اب کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں وہ قربانیاں جس کا آگاز حارون سے ہوا تھا بقاعدہ طور پر اور مسیح یسو کے دور تک چلا آج ان قربانیوں کے بھی تکمیل ہوئی ہے وہ مقصد پورا ہے اس لئے قداون یسو مسیح نے خوشی سے اس بات کا نعرہ لگایا ہے کہ تمام ہوا اور ہم اس چھٹے کلمے کی الائیات کو یسایہ کی کتاب اس کے بیالیسویں باپ کی پہلی سے دسویں آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں مسیح یسو کے کاموں کا ذکر ہے کہ وہ بڑی فروتنی سے اپنے کام کو کرے گا ان تمام تر کاموں کو سر انجام دے گا وہ نہ چلائے گا نہ شور ڈالے گا نہ کسی سے جھگڑا کرے گا تو مسیح یسو کی ذات میں ہم تمام تر ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑی فروتنی کے ساتھ مسیح نے خوش خبری کا اعلان کیا بڑی فروتنی کے ساتھ مسیح نے آخر تک جان دینے تک ان تمام تر کاموں کو پورا کیا جو خدا باپ نے ذمہ داری کے ساتھ اپنے بیٹے کے کندے پر رکھ کر اس دنیا میں اسے بیجا تھا اس کے علاوہ تمام تر شیطانی قوتوں کو بھی خداون یسو مسیح نے مغلوب کر دیا میں اور آپ جو ابلیس کے قبضے میں تھے میں اور آپ جو گناہ کے گلام تھے ابلیس کے گلام تھے آج وہ کام بھی تمام ہو گیا کہ مسیح مجھے اور آپ کو مول لینے آیا تھا اپنے خون کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو خریدنے آیا تھا اور آج شریعت کی لانت سے آزاد کر کے اس نے ان تمام تر شیطانی قوتوں کو بھی مغلوب کیا پہلا آدم جو شکست کھا گیا تھا آج فتح کا کام بھی تمام ہوا دوسرے آدم میں ہم مسیح یسو میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان پر بھی ہمیں شکست جو ہم خود سے پہلے آدم جو پہلا آدم تھا اس نے شیطان سے شکست کھالی تھی اب مسیح یسو میں ابلیس ہمارا شکست کھوردہ دشمن ہے اب ہم بھی مسیح یسو میں فاتے ہیں اور مسیح نے بھی اس فتح کے کام کو تمام کیا پرانا دور ختم ہو گیا کلیسیائی دور کا آگاز ہوا ہے شریعت کی لانت سے میں اور آپ آزاد کر دی گئے ہیں نیا محبت کا دور کا آگاز ہوا ہے اور یہ انسانیت کی تاریخ کا ایک نیا دور تھا اور ہم اس بات ان تمام تر باتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے مسیح یسو نے تو جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے ان مقصد کو پورا کیا ان تمام تر مقاصد کو پورا کیا اس کلمے کا الہیاتی اطلاق کلیسیہ پر یہ ہوتا ہے کہ خدا باپ جو اپنی ذات میں کامل ہے جس کام کو وہ شروع کرتا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے خدا نے تخلیق کے کام کو شروع کر کے اسے نامکمل نہیں چھوڑ دیا بلکہ چھے دن میں اسے مکمل کرنے کے بعد آرام کیا مسیح یسو اس دنیا میں آئے کسی کام کو انہوں نے نامکمل نہیں چھوڑا بلکہ ایک ایک بات کو جو ان کی حق میں کہی گئی تھی ان کو پورا کیا بحیثیت مسیح ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے خداون یسو مسیح کی مانند بڑنا ہے ارشاد عاظم کی تکمیل میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے انفرادی طور پر میری اور آپ کی رویا فرق ہو سکتی ہے لیکن امان دار ہونے کے ناتے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو مسیح یسو کی مانند بننے کے کام کو تمام کریں اور تاکہ ہم پولوس رسول کی طرح یہ کہہ سکیں کہ میں نے اچھی کشتی لڑی اور میں نے اس چیز کو حاصل کر لیا یعنی کہ میں نے تمام کر لیا اور تاکہ یسو مسیح کی طرح بھی ہم اس نعرے کو لگا سکیں کہ تمام ہوا خداون اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے شکریہ